السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ ہمارا اللہ کتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ صرف بہانے ڈھونڈتا ہے ہم غلطی سے بھی اگر اللہ کا ذکر کریں تو اللہ لبیک کہ کے آواز دیتے ہیں بولو میرے بندے تم کیا مانتے ہو اسی پر آج کا قصہ ہے اور وہ قصہ ایک ملکہ اور ایک بھنگی کا ہے جو بہت مشہور قصہ ہے بادشاہ کے محل میں صفائی کرنے والا ایک بھنگی جب صفائی کرنے آتا تھا تو اتفاق سے ایک دن اس کی نظر بادشاہ کی ملکہ پہ پڑ گئی اور پہلی ہی نظر میں وہ ملکہ پر فدا ہو گیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میری حیثیت تو بالکل نیچے درجے کی ہے اور ملکہ کی حیثیت کہاں بلند و بالا ہے تو اسے خود سے شرم محسوس ہوا اور سر جھکائے وہاں سے چلا گیا لیکن دل ملکہ کی ملاقات میں تڑا فتا رہا اور اس عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لے لیا اور وہ بھنگی بیمار پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بستر پکڑ لیا اور بھنگی کی جو بیوی تھی وہ اپنے شوہر کی ساری حالت سے واقف تھی کہ اصل میں کیا ماجرہ ہے وہ سب کچھ جانتی تھی اور اس کے شوہر کی طبیعت خراب رہنے کی بنا پر شوہر کی جگہ پر اس کی بیوی کام کے لیے محل میں آنے لگی اور صفائی کا کام اس کی بیوی کرنے لگی کئی دن تک ملکہ نے جب بھنگی کو وہاں نہیں دیکھا تو اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ تمہارے شوہر کا کیا حال ہے کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی تو اس کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ اگر ملکہ کو اصل بات بتا دی جائے تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا کہیں ہمیں بھی یہاں سے نکال نہ دے کہیں میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دے دے یہ سوچ کر بھنگی کی بیوی خاموش رہی کچھ نہ بولی لیکن ملکہ اس کی غبراہت کو جانچ لیا اور اس کو بھروسہ دیا کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا جو حقیقت ہے وہ مجھے بتاؤ تو اس بھنگی کی بیوی نے ساری راست کی باتیں ملکہ کو بتا دی تو ملکہ نے کہا کہ تیرے شوہر سے ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے تو اپنے شوہر سے جا کے کہنا کہ کل ہی وہ شہر سے باہر کسی راستے پر بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دے جب اس کی شہرت اور اس کی خبر بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے بھی راستے کھل جائیں گے جب بھنگی کی بیوی نے ملکہ کا یہ پیغام اپنے شوہر کو سنایا تو وہ بھنگی ملکہ کا پیغام سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کی جان میں جان آگئی وہ دوسرے ہی دن گداؤں کا لباس پہن کر یعنی بھیق مانگنے والے جو ہوتے ہیں انہی جیسا لباس پہن کر شہر سے باہر ایک راستے پر بیٹھ گیا اور اللہ کے نام کا ذکر شروع کیا پورا دن اللہ اللہ کا ذکر کرتا اور پھر رات کو گھر چلا جاتا ابھی کچھ ہی دن گزرے ہی تھے کہ اس کی خبر اور اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ فنا راستے پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ اللہ کا دن بھر ذکر کرتا ہے معلوم کرو کہ وہ کون ہے اور اس کی سچائی کس حد تک ہے جب وزیر اس اللہ والے کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سب لوگ اس سے جھکے مل رہے ہیں اسے تحفے پیش کر رہے ہیں نظرانے پیش کر رہے ہیں اور اس کی بڑی عزت کر رہے ہیں وزیر واپس آ کر بادشاہ کے سامنے اس کی بہت تعریف کی کہ بہت اچھے ہیں اور سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں لیکن نہ وہ کسی کا تحفہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے بادشاہ فیض حاصل کرنے کی غرض سے خود چل کر ان کے پاس گئے جب ان کے چرچے عام ہو گئے اور ہر طرف انہی کا ذکر ہونے لگا تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اس نیک انسان کے پاس جا کر اس کی زیارت کر کے اس سے فیض حاصل کروں ادھر بادشاہ نے ملکہ کو زیارت کی اجازت دی اور ادھر اس بھنگی کو یہ احساس ہوا یہ خیال آیا کہ آج تک تو ہم نے صرف ایک دنیوی غرض سے اللہ کا نام لیتا رہا دل سے نہیں دنیوی غرض سے جو کہ جھوٹ ہے پھر بھی اللہ کی رحمتوں کا وہ نزول کہ سب لوگ ہم سے جھنکے مل رہے ہیں سب لوگ مجھے تحفے دے رہے ہیں کیا بادشاہ کیا عام انسان سب لوگ میری عزت کر رہے ہیں اگر سچ میں اللہ کا ذکر کرتا اور دل سے اللہ کے نام کا ورد کرتا تو اللہ کی کتنے رحمتوں کا نزول اور بارش ہم پر ہوتا اور اللہ تو صرف بہانیں ڈھونڈتے ہیں ایک مشہور قصہ ہے نا کہ ایک شخص کئی سانوں تک یا سنم یا سنم فکارتا رہا سنم فارسی لبز ہے اس کے معنی بدھ کے آتے ہیں وہ بدھ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر فکارتا رہا یا سنم یا سنم ایک بار غلطی سے اس کی زبان سے یا سمن نکل گیا تو غیب سے آواز آئی لبائک لبائک بولو میرے بندے میں حاضر ہوں تم کیا مانگنا چاہتے ہو تو غلطی سے بھی اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ ہمارے انتظار میں کھڑا رہتا ہے تو بھنگی نے یہ سوچا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ ہم صرف دنیوی غرض سے اللہ کے نام کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ نے دنیا قدموں میں ڈال دی اگر ہم دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی کتنی رحمتوں کا ہم پر نزول ہوتا ادھر ملکہ ان سے ملاقات اور ان کی زیارت کے غرض سے پہنچی تو اس نے ملکہ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تو ملکہ مطمئن ہو گئی کہ کوئی شخص آج میری وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا ہے اور وہ روتی ہوئی اپنے محل کو واپس آ گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پاک ذات کا نام اپنے آپ میں ایک رحمت ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں پر ہمیشہ اپنے نام کا ذکر جاری رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چگھے تو پر When اللہ جگہ موسیقی